بسم اللہ الرحمن الرحیم development charges کے حوالے سے جو discussion چال رہی ہے گروپ میں وہ آپ لوگوں کو اس کی clarification دیتا جاؤں کہ یہ development charges ابھی صرف لوائے ہوئے ہیں ان لوگوں پہ جن کے sectors کی development completion کے قریب ہے اور اس حلسلے میں ایک اور جو گزارش میں کرتا جاؤں جو لوگ understand نہیں کر پاتے اور نئے آنے والے لوگ جو اس industry سے related نہیں ہیں یا development کے کام کو نہیں سمیتے یا housing society کو نہیں سمیتے یا انہوں نے پاکستان میں کبھی کسی housing society سے کوئی plot خریدا ہی نہیں ہے قسطوں پہ اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ societyیں on and average پاکستان میں دس دس سال لے جاتی ہیں delivery کے لیے الحمدللہ blue world city کو یہ عزاز حاصل ہے کہ 2018 میں launch ہونے والا project 2022 سے پہلے deliveries اپنی offer کر چکا ہوا customers کو اور delivery offer کرنے کے بعد کسی کا اپنا گھر کا construction کا plan بنے گا تو وہ بنائے گا نا ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ plot لے رہا ہے اور اس نے گھر ہی بنانا ہے وہاں پہ لوگ investment کے لیے بھی لیتے ہیں ہم development کے لیے completion کے بعد ہم ان کو early construction کی offer اب سے چھ ماہ پہلے دے چکے ہیں اور لوگ ابھی اپنے design process میں اگلے پدھنا بیس دن مہینے کے اندر آپ کافی سارے گھر وہاں پہ construction ہوتے شروع دیکھیں گے انشاءاللہ چونکہ کافی سارے customers ہمارے ساتھ اپنے maps کی finalization کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ on ground possession کے لیے آئیں گے جس طرح کی اچھی housing societies میں طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے کہ نقشہ بننے کے بعد approval کے بعد on site possession دیا جاتا اس سے پہلے نہیں دیا جاتا possession تو وہی follow procedure ہم کر رہے ہیں اور جن کو ہم نے delivery دیئے ہیں ان کو development charges کی وہ cost hit ہو رہی ہے جو ان کے sector میں development پہ as it is آئی تھی اور یہ وہ cost ہیں جب cement کا bag چار سو پچاسی یا پانچ سو روپے سے نیچے نیچے ہوا کرتا تھا اور steel around hundred thousand per ton ہوتا تھا اب steel بھی دو لاکھ سے اوپر چلا گیا ہے اور cement کا bag بھی گیارہ بارہ سو سے اوپر چلا گیا ہے تو naturally ان کا effect future development پہ آئے گا دوسری بات جو ایک لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا initially جو ہم نے registration plans دیئے تھے وہ تین سے چار سال کے تھے یعنی آپ تین سال میں یا چار سال میں اپنی cost of land clear کرتے تھے اور اس کے بعد development charges کے مزید دو سال ڈالیں تو وہ total time period چھ سال کا بنتا ہے اور ابھی تک ہمیں total چار سال نہیں complete ہوئے 2022 کے end میں بلکہ 23 کے اپریل میں جا کے ہمارے officially چار سال پورے ہوں گے اور ہم اس سے پہلے سینکلوں لوگوں کو deliveryز الحمدللہ دے رہے ہیں اور وہ اپنے نقشے بنوا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ construction activity لوگوں کے اپنے units کی آپ کو نظر آئے گی on ground تو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم نے 2018 میں registration دی تھی اس کے development charges تو آ کے ہم نے 2022 کے end میں لگانے تھے اور پھر اسے دو سال کا time دینا تھا تو اس وقت جو ہم deliveries دے رہے ہیں یہ لوگوں کو early delivery plans دے رہے ہیں یعنی پہلے آ کے اپنے development charges پورے پی کریں اور اپنا possession لے لیں جس کے پاس سکت نہیں ابھی پی کرنے کی وہ دو سال کا payment plan opt کر سکتا اور اس میں پی کر سکتا development charges وہی لگیں گے جو actual cost on site آ رہی ہے اور جو blue world city کے features ہیں جو related to tourism ہیں ان کی cost ان میں نہیں load کی گئی اور نہ آپ لوگ afford کر پائیں گے کہ اگر ہم وہ load کریں مثلا جو ہماری cost برجل عرب پہ آ رہی ہے جو ہماری cost water theme park پہ آ رہی ہے جو ہماری cost ہمارے gates کے اوپر آتی ہے وہ cost ان development charges میں بالکل بھی نہیں loaded ورنہ یہ development charges جو ابھی لگ رہے ہیں اس کے double triple ہوتے اور یہ possible ہی نہیں ہے یہ development charges وہی charges ہیں جو ڈی ایچے یا بیریہ یا دوسرے جو بڑے projects ہیں جس level کے لگاتے ہیں اس سے کم ہی لگا رہے ہیں ہم ابھی ان کا بھی مقابلہ نہیں کر رہے ہیں still ہم development کا میار کسی بھی اچھے project کے میار سے بہتر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو اضافی features ہیں جس میں جو ہمارے tourist destinations والے tourist destination والے features ہیں مثلا برج العرب ہو گیا اور water theme park ہو گیا اور school کی development ہو گی اور gates ہو گئے میں call back کرتا ہوں gates ہو گئے ان کے charges ہم نے بالکل بھی ابھی ان development charges پہ load نہیں کیے اور وہ ہم as a loan from the project چلا رہے ہیں اور وہ اپنی recovery اپنی sales کے through long term میں کریں گے اور وہ benefit then again project کوئی واپس deliver ہوگا یعنی لبے لباب یہ کہ جو development charges آپ لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں وہ development charges actual development cost ہے جو آپ کے unit کی delivery کے لیے ہماری آپ کے sector کے حوالے سے cost incur ہو رہی ہے وہی آپ کو transfer ہو رہی ہے اسی میں کسی قسم کے اضافی charges جو tourist destination کے حوالے سے وہ نہیں لگائے جا رہے ہیں تو یہ concept پڑا clear ہونا چاہیے اگر وہ لگاتے تو ہم اس کی cost two three times ہوتی of whatever development charges we are لائیں گے تو یہ concept آپ کو clear ہونا چاہیے time period کا concept clean ہونا چاہیے کہ پہلے چار سال تو آپ کی installments ہیں cost of land کی اگلے دو سال میں ہم نے آپ لوگوں سے development charges لینے ہیں اور وہ لینے ہی لینے ہیں اس میں کوئی concession کسی قسم کا بھی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ actual cost ہے جو on site آ رہی ہے لینڈ کے حوالے سے ہم نے different discounts different projects میں لوگوں کو offer کیے اور وہ ہم نے اپنی profitability کی against دیا یعنی وہ profit project نے project نے نئے کرو کیا اور وہ transfer کر دیا benefit اپنے end user کو اپنے customer کو اپنے relator کو اپنے investor کو وہ profit project نے اپنے پاس نہیں رکھا اور وہ incentive اس لیے دیا جاتا ہے end user کو investor کو ریالیٹر کو کہ project جو ہے self survival mode میں اور اپنی financial growth کے اوپر چلتا رہے تو لہٰذا جو آپ لوگ عجیب عجیب بیچ میں بعض وقت سوال کرتے ہیں وہ پوری concept کو نہیں سمجھتے اس وجہ سے وہ اپنا narrow mindedness یا short sightedness کی وجہ سے ایسے سوالات لوگ different کر جاتے ہیں کہ جی مثلا development charges come کیوں نہیں ہو سکتے یا concession سارے project پہ کیوں نہیں دیتے آپ ہم وہاں دیتے ہیں جہاں project کی requirement ہے growth اور اس growth کو اگر ہم maintain نہ کریں تو project پاکستان جیسے ملک میں deliver ہی نہیں ہو سکتا آپ نے پورا cycle اس کا جب تک complete نہیں کریں گے تو ایک project deliver نہیں کرے گا اور اس ملک میں کئی examples ایسی ہیں cooperative societies کی especially جنہوں نے اپنا وہ cycle complete نہیں کر پائے اور ایک limited size پہ انہوں نے play کرنے کی کوشش کی اور وہ limited size جو ہے ہونے کی وجہ سے اپنی cycle کو complete کرنے میں کامیاب نہیں رہا مثلا کہ اگر ایک چھوٹے project نے تین سو چار سو units کا project deliver کرنا تھا اور وہ چار سو units کی installments کا ہی wait کرتا رہا کہ جی یہ چار سو لوگ مجھے installment دیں گے تو تب میں project deliver کروں گا اور انہیں جو installment اصولاً تین چار سال میں دینی تھی یا پانچ سال میں دینی تھی انہوں نے پندرہ پندرہ سال نہیں دیں تو اس وجہ سے پھر وہ projects وہ تین چار سو plotوں کے بھی deliver نہیں ہوئے یعنی business کا یہ generally اصول ہے کہ اگر آپ محدود کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے تو جو original کاروبار آپ نے plan کیا ہے specially land development کے حوالے سے وہ پھر آپ deliver کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے سو یہ ایک پورا cycle ہے جو آپ کو a to z سوچ کے چلنا پڑتا ہے پھر آپ delivery کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں yet کوئی کمیاں کتائیاں رہ جاتی ہیں اس کو پھر business نے اپنی cost پہ settle کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں بھی جو problems آئیں گی وہ انشاءاللہ ہم بھی face کریں گے اور ان کو settle کریں گے اور settle کرنے کے لیے بیٹھے میں یہ ایک پورا cycle ہے اس کو انشاءاللہ ہم سرے تک چڑھائیں گے اللہ پاک کی دیوی سمجھ اور طاقت اور قوت اور وسائل سے انشاءاللہ اور اللہ پاک کے ازن سے اور اللہ پاک کی مدد سے تو آپ لوگوں سے kindly request ہے کہ اپنے اپنے محدود پیمانے پر چیزوں کو نہ دیکھا کریں overall ایک project کے مسائل کو سمجھا کریں اور کوئی بھی جو project management decision لیتی ہے اس کے پیچھے profit taking کبھی بھی ہمارا target نہیں رہا profit taking ہم نے کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر کے ہم جو ہے وہ wiggle out کر چکے ہوتے situation سے یہ ایک بہت بڑی responsibility ہے جو دو چار سال کی بات نہیں ہے اس پہ دہائیاں لگ جانی ہے ہماری اس کو project کو on ground in totality ایک شہر بناتے ہوئے اور اس کا time period reduce کرنے کے لیے management کے تمام صاحبان جس میں ندیم صاحب اور نعیم صاحب اور سفراز گندل صاحب اور شدوان صاحب حمزہ بھائی پھر پریر صاحب اور myself اور development team کے سارے لوگ اور ندیم صاحب کا پورا خاندان family جو ہے land کی acquisition پہ بھی لگی بھی ہے اور project کی construction and development کو بھی monitor کر رہی ہیں تو اتنے سارے لوگ سینکڑوں کی حساب سے لگے ہوئے ہیں صرف یہ ensure کرنے کے لیے کہ project روٹین میں جو project سے small command deliver ہوتے ہیں اس سے بہت پہلے deliver ہو اور ہم سرخ روح ہو تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے اس کی ساری complexities کو سمجھیں اور یہ project اس وقت profitability کا سوچنے والے پہلو سے بہت آگے چلا گیا ہوئے یہ ایک شہر کی delivery کی مانند ہے جس میں profitability matter ہی نہیں کرتی profitability ایک انسان کو اتنی چاہیے کہ اس کی عزت سے ڈال روٹی چلتی رہے اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی سمجھ رکھنے والے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عزت سے اس دنیا سے چلا جائیں تو اس وقت ہم سب کا goal یہ ہے کہ ہم عزت سے یہ project deliver کریں اور آپ لوگ ہمارے جنازوں میں خوشی سے شریف ہوں نہ کہ جو ماضی میں ہم نے مسائل دیکھیں developers کو پیش آئے وہ ہمیں پیش آئے تو ہمارے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے وہ decisions پہ یہ حوصلہ اور confidence رکھا کریں کہ وہ project کی تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم لیتے ہیں decisions اور سب کی بہتری کے لیے لیتے ہیں جزاک اللہ خیر بھی سینکھیں جزاک اللہ خیر بھی سینکھیں